موسیقی 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 مولانا بلکلام آزاد نے کلکتہ سے اخباد جاری کیا تھا الہلال وہ مشن تھا بار بار لکھتے تھے مشن ہے اب جو ہے صحافت مشن نہیں ہے اور اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اردو صحافت اردو جنالیزم جہاں سے سفر طے کر کے آیا وہ مشن تھا اور اس سے ہمیں بہت وقت لگا میں ایک انوستی میں پندرہ بیس سال سے صحافت پڑھاتا رہا ہوں آئی ایم سی کے ایک سٹوڈنٹ ابھی سوال پوچھاتا ہے کہ ہمیں اردو بچانے نہیں آیا تھے آئی ایم سی میں بھی میں ایک دو پیپر پڑھاتا رہا ہوں اس مینڈ سیٹ سے باہر نکالنے میں ہمیں کافی محنت کرنا پڑا جس مینڈ سیٹ سے اردو صحافت چل کر کے آئی تھی اور پر سر اختول واسط تو انسائیکلوپیڈیا ہیں ہم نے ان کو پڑھ کے ان کو سن کے سیکھا ہے بولنا اس مینڈ سیٹ سے باہر نکالنے کے لئے شعوری کوشش کی گئی اس میں مینڈ سیٹ صاحب میں سمجھتا ہوں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ کسی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے پوری طرح سے کامیابی تو نہیں ملی ہے لیکن کیونکہ جب ہم بازار 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 بات بات کہہ رہے ہیں تو بازار بہت خراب چیز سمجھتے رہے لیکن بازار ضروری ہے ہمارے لئے اور بازار کی ضرورتیں اپنی جگہ ہیں بازار کے تقاضے اپنی جگہ ہیں تو بازار کے تقاضوں کو سمجھ کے بازار کی ضرورتوں کو سمجھ کے ہی اردو جنلیزم دوسری زبانوں کی جنلیزم کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ اب سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ ایک وقت تک یہ سمجھ رہے تھے کہ جنلیزم یا صحافت کے مطلب صرف یہ ہے اردو کے اخبار یا اخبار کا پڑھ لینا اس میں ایک چھوٹا سا حصہ اردو صحافت ہے یا اردو کا اخبار ہے اس میں ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا بھی ہے اس میں ایکنومکس کی دنیا بھی ہے اس میں بازار بھی ہے اور بازار کی ضرورتیں بھی ہیں اس کو اب سمجھا جا رہا ہے جس اسٹوڈنٹ نے بھی آئیم سی کے پوچھا ان کی پیپر پڑھایا جا رہا باقیدہ اس کا پیپر اردو جنلیزم میں اب پڑھاتے ہیں شروع کے جو کورسز بنائے گئے انیومسٹیز میں میرے سامنے وہ اردو جنلیزم کا جو سلیبس ہے وہ میرے سامنے رہا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ اس میں کہیں بھی بازار کا ذکر نہیں تھا اس میں ایڈورٹیزمنٹ کا ذکر نہیں تھا اس میں یہ سمجھائی نہیں گیا کہ میڈیا ہاؤسز کو چلانے کے لیے کروڑوں کروڑوں روپے کی ضرورت پڑے گی یہ وہ قرآنہ سلیبس تھا جو ہم نے ابھی شروع کیا پڑھنا تو وہی سلیبس موجود تھا لیکن اس کو چینج کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور جو نئی تقنیق آئی ہے اس نئی تقنیق سے میں اس وقت چکے ہندوستان کے مختلف انیومسٹیز میں جاتا ہوں کالیجز میں جاتا ہوں اور وہاں جو اسٹوڈنٹس اردو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو شعبے قائم ہوئے جنللزم کے اس کے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نئے تقاظوں سے خوب واقف ہیں اور اسی لئے بھپنج جو بات ابھی کہہ رہے تھے کہ بہرحال بہت ہم پر امید تو ہیں لیکن ذرا کام کرنا پڑے گا میں ان کی بات سے بہت سہمت ہوں کہ پر امید ضرور ہیں لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ مائیک اب محمد شادف صاحب کو دے دیا ہے انی ظاہر ہے کہ آپ نے بازار کے حوالے سے اس موبائل سے کا آغاز کیا اور وہ ضروری بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بازار تو پہلے بھی تھا اور جو ہم پرانے احبارات یا رسائل دیکھتے ہیں اس میں اکثر اشتہارات ہوتے تھے اور بعض جگہوں پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ جگہ اشتہار کے لئے خالی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت پہلے بھی تھی اب اس کی ضرورت زیادہ ہے میں اکثر جب پروفیسر اخترور واسع صاحب کو بہت غور سے سنتا ہوں ایک مرتبہ ان کی تقریر سن رہا تھا اردو کے رواج کی بات تھی اردو کے فاروق کی بات تھی تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم وہی مصنوعات وہی چیزیں بازار سے خریدیں جس پر اردو میں کچھ لکھا ہوا ہو تو اس سے ایک بہت بڑا بازار جو ہے وہ اردو کو مل سکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم پروفیسر اخترور واسع صاحب سے اسی سوال کو نئے تناظر میں اور ان چیزوں کے حوارے جن کا ذکر آپ نے کیا ان سے ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ اس نئے زمانے میں جو نئے چیلنج ہے بازار کے حوالے سے اس میں اردو صحابت کیسے اس سے وہ اوپر سکتی ہے کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے بہت شکریہ صاحبو آپ کسی غلط فہمی کا شکر مت ہو جائیے گا بات یہ کہ شفیع ایوب صاحب جو ہیں اردو والے ہیں اور اردو میں مبالغے کے بغیر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے اس میں واقعاتی معاملہ کم ہے وہی معاملہ مہین شاداب کا ہے دیکھئے بات یہ ہے جہاں تک اردو کا اور بادار کا تعلق ہے اردو کا جنم خانقاہ میں ہوا امیر خسرو اس کے جنک ہیں اور نظام الدین اولیاء کی خانقاہ جو ہے اس کا گھر ہے جہاں پیدائش ہوئی اس کی اور معاف کی جگہ اردو ہی پیدا نہیں ہوئی وہاں پہ وہاں ہندی بھی پیدا ہوئی ایک زبان جس نے دیو مالائی رسم خط کو اختیار کیا وہ ہندی کہلائی اور جس نے اردو اور فارسی رسم خط کو اختیار کیا وہ اردو کہلائی اور اس کے بعد خانقاہ سے نکل کے جب وہ بازار میں آئی تو یہ بازار کی قوتیں تھیں جنہوں نے ہندوستان میں چھ سو سال سے زیادہ حکومت کرنے والی فارسی زبان کو ایک طرح سے ریپلیس کیا اور ذلِ الٰہی کو بازار کی قوتوں نے اس طرح مجبور کیا کہ وہ قیم قلعہ مولا میں اردو مولا کو جگہ دیں تو یہ بات سمجھ میں آج چاہیے کہ جب ملوکیت کے زمانے میں جی یہ ممکن تھا تو آج کو ممکن نہیں ہے یہ سوچنا چاہیے اصل معاملہ اردو اور بازار کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ بازار میں وہی زبان چلتی ہے جس میں ہماری ماں نے ہمیں لوریاں سنائی ہوتی ہیں یہ خیال لکھنا چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ زبانوں کے بارے میں دو باتیں تین باتیں بلکہ واضح رہنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ زبانیں سنواد کے لئے ہوتی ہیں ویواد کے لئے نہیں ہوتی ہیں تیسری بات جو ہے جو مجھے کہنے کی اجادت دیجئے کہ زبانوں کو تعلق جو ہے وہ میدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے وجہ یہ ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو منفیت سے جوڑ لکھا ہے نفیت سے جوڑ لکھا ہے اور ہم بنیادی طور پر بازار کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں ہمیں بازار کو اپنے تابع رکھنا ہے نہ کہ بازار کے تابع خود ہو جانا ہے یہ بنیادی طور پر بات ہے مثال کے طور پر میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں وہ اسے میں یہ دورانے میں کوئی مجھے تکلف نہیں ہے اور ویسے بھی آج کے زمانے میں جبکہ لوگ اپنی بری باتوں کو دورانے میں تکلف نہیں کرتے تو ہم اچھی باتوں کو دورانے میں کوئی تکلف کریں وہ یہ کہ چار چیزوں کے جو ہیں ان کا تعلق میدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے ایک ماں ایک ملک ایک مذہب اور ایک مادری زبان یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ ہماری جو پریشانی ہیں میں نے ابھی مجی کہ میں مہین شہداب نے کہا میں نے پہلے بھی کہا ہے میں مجھے ایک بات خوشی کی ہے میں اس کے لیے انقلاب کو راشتری سہارا کو دوسرے اخباروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ چلن بہرحال شروع کیا ہے کہ ان میں جو شائع ہونے والے اشتہار ہیں اب وہ صرف ایک زبان میں نہیں ہوتے ہیں یعنی کسی ایک مخصوص زبان میں نہیں ہے بلکہ اس میں ڈابر کا اشتہار جو ہے حازمولہ کا وہ بھی اردو میں آتا ہے اسی طرح سے جو دوسرے اشتہارات ہیں وہ تیل چاہے ہمارے ایک طرح سے تیلوں کے اشتہار ہوں یا دوائیوں کے اشتہار ہوں وہ بھی بنیادی طور پر اردو میں ہوتے ہیں اردو زبان زبان کا معاملہ یہ ہے کہ اردو زبان اور کہ ہمیں دوائیوں کا رشتہ بہت پرانا ہے اشتہار کے اعتبار سے بلکہ معاف کی جائے گا اردو زبان کی کفالت کرنے میں ہے اور اردو زبان کو آگے بڑھانے میں ہے جو طبی یونانی کے اشتہارات نے بڑا رول اجام دیا ہے اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں معاف کی جائے گا حکیم حری کشن لال حکیم لالا قبی راج ہرنام داس بیئے کہ اشتہار جو تھے زمیدار زفر علی خان کے اخبار میں آدھے پیچ کا روز چھپتا تھا اور اس کا ایک لطیفہ بھی ہے بہت زبردست اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکیم حریق حکیم حکیم ڈاکٹر حکیم قبی راج ہرنام داس بیئے نے اشتہار جو دیتے تھے وہ یہ کہ اس پہ اشتہار کی زبان یہ ہوتی تھی روزانہ کہ ڈاکٹر حکیم قبی راج ہرنام داس بیئے پر رحمت خودبندی کے پھولوں کی بارش جی اتفاق سے ایک دفعہ انہوں نے آپریشن کر دیا وہ آپریشن بگڑ گیا پلس کیس ہو گیا تو ان زمیدار والوں نے اشتہار میں سرخی یہی لگائی ڈاکٹر حکیم قبی راج ہرنام داس بیئے پر رحمت خودبندی کے پھولوں کی بارش ایک غلط آپریشن کرنے پر مقدمہ ان پر قائم ہو گیا تو وہ نیدی طور پر یہ سب چلتا رہتا ہے میں جو بات ارز کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں اردو کے مستقبل سے اب مایوس نہیں اکیسویں صدی کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے تو وہ تمام جھگڑے جو کہ بیسویں صدی تقسیم کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے تھے زبانوں کے حوالے تھے وہ اب بدلتے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اردو زبان کا ہاتھ پکڑا کس نے ہے پکڑا ان لوگوں نے ہے جو ہندی والے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا ملٹی ایڈیشن اردو اخوار کس نے نکالا جی وہ نکالا سبرتو رائے نے جی اس کے بعد انقلاب کو جب خریدا تو کس نے خریدا ہے جاگرن والوں نے انقلاب جاگرن کے خریدنے سے پہلے بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں ایک شہر نکلتا تھا ممبئی سے جیسے ممبئی کہتے ہیں اب جی لیکن انقلاب جب سے جاگرن نے خریدا ہے نہ صرف ممبئی سے نکلتا ہے بلکہ اتر بھارت کے شمالی ہندوستان کے تقریباً گیارہ شہروں سے نکلتا ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں ماننا چاہئے اور معاف کیجے گا ایک بات اور اردو کا چوبیس گھنٹے کا چینل سب سے پہلا جس نے شروع کیا تھا وہ بھی رامو جی راؤ تھے جی تو آپ معاف کیجے گا میں بڑے عدب سے دونوں اپنے دوستوں سے یہ تو محین شہدہ جو ہیں یہ عملی صحافی ہیں ہمارے دوست جو ہیں شفیع ایوب یہ ہم سب کو صحافت پڑھاتے ہیں اس کی نذاکتیں بتاتے ہیں اس کی ضرورتوں کا احساس دلاتے ہیں لیکن ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام کام جو اردو کیا ہمیں جاگرن والے کر رہے ہیں راشتہ سہارہ والوں نے کیا یا رامو جو راؤ نے کیا یا آج مثال کے طور پہ صبح چندرہ دی سلام نکال چلا رہے ہیں جی جی تو بنیادی طور پہ اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو یہ کارے ثواب کر کے نہیں کر رہے ہیں ثواب کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کارپوریٹ ہاؤسز ہیں اگر ان کو یہ نظر آئے کہ اس میں نقصان ہوگا تو یہ کبھی نہیں کریں گے بلکل جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو صحافت گھاٹے کا سودہ آج بھی نہیں ہے اس کے باوجود کہ اردو پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اردو والے جو ہیں ان کی تعداد کم ہوئی ہو بھلا لیکن ساتھ میں اردو پڑھنے والے جو ہیں ان کی تعداد آج بھی کافی ہے ورنہ یہ کیسے نکلتے منصف ہیدر آباد سے نکل رہا ہے سیاست ہیدر آباد سے نکل رہا ہے رینوائے دکن ہیدر آباد سے نکل رہا ہے اعتماد ہیدر آباد سے نکل رہا ہے سالار بنگلور سے نکل رہا ہے پازبان بنگلور سے نکل رہا ہے یہ بنیادی پٹنا وغیرہ کی بات ہی نہیں کر رہا کلگتے کی بات ہی نہیں کر رہا میں آپ سے وہاں سے سب نکل ہی رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں اپنے پیچھے نظر رکھنا چاہیے اور یہ مان کے چلنا چاہیے کہ تھوڑا اردو والوں کو ہمت بنانی چاہیے آج ہمارے جشن سحافت ہم منا رہے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو ای فور ایم والے اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں آج بنیادی طور پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ہمیں اردو والوں کو اس کام کے لئے آگے آنا چاہیے سالہ علم صرف تو بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ ہمیں بھی آگے آنا چاہیے دیکھئے ایسا ہے سرکاریں جو ہیں ان کے سہارے زبانیں کبھی ترقی نہیں کرتی یاد رکھئے اگر سرکاروں کی سرپرستی سے زبانیں ترقی کرتی ہیں تو آج سنسکرٹ نمبر بند پر ہونی چاہیے کلیر بات لیکن میں میں نے پہلے کہا زبانیں جو ہیں وہ ان کی اہمیت ہے ان سے میں انکار نہیں کرتا لیکن ایک بات کا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی مجھے کوئی ایک سرکولر دکھا دیجئے آج ہی سپریم پورٹ کا فیصلہ کلیب ہوا ہے کلی آیا ہے اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے اردو کا بورڈ لگانے پر اعتراض کیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ایک طرح سے یہ اس مداخلت کو اور اس اعتراض کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا کیا میں اردو جو ہے ہمارے ایرد شیڈول کی زبان ہے اس کا حق ہے تو یہ بنیادی طور پر ہماری یعنی جو قانونی سپورٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اگر نہیں ہے ہمارے ساتھ تو دو طرح کی سپورٹ نہیں ہے ایک سرکار کی نہیں ہے سرکار نے اپنا کام کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے میرا لیکن اردو والے جو ہیں ان سے مجھے خود کچھ ارد کرنا ہے اور وہ یہ ارد کرنا ہے کہ مجھے وہ سرکولر بتا دیجئے جس میں کہ لکھا ہو کہ آپ اپنی دکان پہ اردو میں بورڈ نہیں لگا سکتے اپنے گھر پہ آپ کیا میں نیم پلیٹ اردو میں نہیں لگا سکتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سا تھا ہے لیکن آپ کی یہ آپ کا ایسا سے کم تری ہے یا ماف کیجے گا یہ آپ کا شعوری فیصلہ ہے میں نہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا اور نہ ججمنٹل ہونا چاہتا ہوں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ آج گھروں پہ نیم پلیٹ اور دکانوں پہ کیا میں آپ بورڈ لگانے کے بجائے حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ قبرستانوں میں لوہے مزار بھی اردو میں لگانے کو تیار نہیں جی اور جب ماف کیجے گا آپ لوہے مزار اردو میں نہیں لگاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اپنے پیاروں کا نہیں بلکہ اردو کا لوہے مزار لگاتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تو یہ اردو والوں کی اپنی پرابلم ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ایک بات اور ارز کرتا چلو میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ کہ آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ اردو کا مسئلہ صرف اس علاقے کا مسئلہ نہیں کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں دیلی دوستان دیلی اور دوستان لکھنو کے بیچ میں جو اردو کی حالت وہ ہر جگہ نہیں بمبئی میں گریٹر بامبئی میں دو سو اسکول اردو میڈیم ہیں مہاراشترا کے اندر اردو میڈیم اسکولوں کا چلن عام ہیں اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیں اور غور کریں تو دیکھیں کلکتہ ہو بہار ہو کشمیر ہو تلنگانہ ہو آندرہ ہو کرناٹکہ ہو انتہا یہ کہ معاف کیجے گا تامل نادو ہو تامل نادو میں وہ سڑک جو چننائی سے بنگلور کو آتی ہے جس پہ میل وشارم وانم باڑی وغیرہ پڑتے ہیں جی وہاں پر اردو رسم خط کا انتظام ہیں التظام ہیں اور ساتھ میں وہاں پر آپ معاف کیجے گا جو ایک طرح سے سرکار کی طرف سے مجھے خود دیکھنے کا موقع مل آئے میں میوسپلٹی کو مبارک بات دیتا ہوں وہاں کی کہ اردو میں جو گھروں کی تختیاں لگی ہوئیں یہ نمبروں کی سرکاری وہ اردو میں بھی لگی ہوئیں جی تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے یہ صرف دوستان دیلی اور دوستان لکھنو کے بیچ کا ہے جنہیں اپنی زبادانی پر بڑا غرہ تھا آج اور اسی لیے بنیادی طور پر ہمیں بازار کا جو ہم حلیہ بدل لئے ہیں آج مکتبہ جامعہ کا ہم نوحہ پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بازار کی قوتوں نے نہیں مارا ہے بلکہ ہماری کم ہوس لگی اور ہمارا جو ایسا تھے کم تری ہے اور اپنی زبان کے تہیں ہماری جو بی رخی ہے اس نے ہمیں اس جگہ پہنچا ہے بہت شکریہ اب آخر میں اس کو ختم کریں گے ہم ڈاکٹر شفی عیوب صاحب چونکہ جنرلزم پڑھاتے رہیں گے تو جس طرح آپ نے سر کی باتیں سنی اور نئے بچے آسو سوال بھی کرتے ہیں تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اب مستقبل کو جو اردو صحافت کا مستقبل ہے خاصتہ سے جب آپ کلاس روم میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ابھی پروفیسر اختل واسے کو جو آپ سن رہے تھے آہ مجھے پچیس سال پہلے غالب اکیڈمی میں ہم نے پروفیسر اختل واسے کی ایک بہت ہی ایسی سپیس سنی تھی وہاں ایک سنٹینس جو آج بھی انہوں نے کہا ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا وہ تھا کہ ماتر بھومی ماتر بھاشا اور ہماری مادری زبان ماتر بھاشا اور ماتر بھومی سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ جذباتی ہے اور وہ جذباتی ہی ہونا چاہیے اس وقت انہوں نے کہا تھا اور ایک بات اور یہ کہی کہ کیا ہماری ماں اگر ہمیں روٹی پکا کے نہ دے تو کیا ہم ماں کو گھر سے نکال دیں گے یہ پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں پروفیسر اختل واسے صاحب کی ایک تخلیر کا اس وقت سے ایک ایک بات یہ سامنے آئی کہ اہل وطن میں اردو کے تعلق سے جو بہت سی بھرانتیاں تھیں اس کو دور کرنے کا جو کام ہوا اس میں ان کا بڑا رول وہا وہ باتیں آج بھی سامنے آئیں جانے کے لئے ایک تو پہلی بات یہ تھی اردو کے حوالے سے کہ اردو صحافت مجھ سے پوچھا کسی نے کہ اردو صحافت کے کیا مسائل ہیں تم نے کہا وہی جو اردو زبان کے مسائل ہیں اب اردو زبان کے کیا مسائل ہیں وہ اردو صحافت کے بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک بڑی دکت تھی جو ابھی آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ لکھنو اور دلید کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے تمیل نادو کی آپ نے کا ایک جمپل دیا مہاراسترہ اور کرناٹک کا ایک جمپل دیا اردو کا صوبائی کردار نہیں رہا یہ بڑی اہم بات ہے اردو صحافت کے حوالے سے خالی صاحب ان سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اردو کی ایک بڑی دکت بھی ہے اور ایک بڑی آسانی بھی ہے اردو کا کردار صوبائی نہیں ہے ریجنل نہیں ہے اردو کا کردار مرکزی ہے اردو کو بنگال میں بنگلہ کے ساتھ مہاراسترہ میں مراتی کے ساتھ کشمیر میں کشمیری کے ساتھ کرناٹک میں کرناٹک کے ساتھ آہ 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 تلنگانہ میں تیلگو کے ساتھ یہ سروائیو کر رہی ہے یہ زبان تو ایک تو اس بات کو صحافت کی دنیا میں جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا ہوتا ہے کہ اردو صحافت کا معاملہ وہ نہیں جو مراتی یا بنگالی یا پنجابی صحافت کا ہے اسے ایک پرٹیکلر ایریا میں ایک زبردست سپورٹ گروپ اس کو ملتا ہے جو کہ اردو کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے لیکن اس سے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے خاص کر کے یہ بات اس لیے کہ پورے ہندوستان میں ہر حصے میں اردو کے سمجھنے والے اردو جاننے والے اور جب یہ اردو الیکٹرونک میڈیا کی بات آتی ہے تو یہ مسئلہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے لکھنے کا کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مہین شادہ صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے جو بات کہ ہم میں سے بیشتر لوگ جو کیمرہ ہمارے کیمرہ پرسن ہوتے ہیں ان میں سے کئی مرتبہ اسٹوڈیو میں میں دوردشن میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کیمرہ پرسن نے ہمارے کہا کہ پریم جی نے کی صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں آپ کی آواز اچھے لگتی ہے لیکن مجھے اردو نہیں آتی ہے تو میں نے کہا آپ تو روج میں آتا ہوں یہاں پہ شوٹنگ کے لیے آپ مجھ سے اردو میں بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے کہ آپ اردو نہیں آتی ہے آپ صبح سے شام تک اردو بولتے ہیں تو اچانک ریلائز کیا اچھا مجھے اردو آتی ہے میں نے کہا آپ اردو لکھنا نہیں جانتے یا اردو کے جو حروف ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھا بول لیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج گرمی ہے ہم چائے پی کے آ رہے ہیں چلیے کینٹین چلتے ہیں یہ شوٹ دوبارہ لے لیتے ہیں یہ سب تو آپ اردو بول لیں تب سے مجھ سے جانے کے لیے تو الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں تو اردو کا یہ مسئلہ جو تھا تحریری شکل میں وہ بھی وہ حل ہوا تو اس لیے آپ کے پاس اسکوپ زیادہ بڑھ گیا ہے اسکوپ کم نہیں ہوا ہے جانے کے لیے اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے آئی ایم سی کے ابھی بپندر جی جب تھے تو ان کا سوال تھا پوچھا انہوں نے کہ اردو کیا انہوں نے کمال خان کا بہت اچھا ایک جمپل دیا تھا کہ اگر آپ کو اردو زبان آتی ہے آپ اردو لیٹیچر سے واقف ہیں اردو شہر و شاعری سے واقف ہیں تو آپ انگریزی میڈیا میں جائیں یا آپ ہندی میڈیا میں جائیں یہ اردو آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرتی ہے اس اردو کی وجہ سے میں خود یہاں بیٹھا ہوں میں نے بہت ساری فلموں کے سکرپٹ لکھا یہ سوٹ فلم منائی یا ڈاکومنٹی فلموں کے ساتھ رہا تو میرے اس اردو جاننے کی وجہ سے وہاں جو ہمارے ساتھ جو ٹیم ورک تھی جو لوگ کام کر رہے تھے جو چاہے ساؤت کے لوگ تھے انہوں نے ایک صاحب نے میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ بہت آسان کر دیتی ہے چندر شکر جی آخری بات کہے کہ استاد محترم پروفیسر انمر پاشا صاحب بیٹھیں ان کو سننے کے لیے ہم لوگ بیچین ہیں چندر شکر جی چار مہینے صرف پرائم منسٹر رہے تھے چار مہینے کے بعد ان کی سرکار گر گئی تھی اور سنست سے جا رہے تھے پترکاروں نے پوچھا ان سے کہ اب کیا کریں گے یا کیسا لگتا ہے انہوں نے جگرم ورادعبادی کے ایک شیر پڑھ دیا وہاں سنست میں پڑھا تھا کہ کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر کبھی غنچہ و گل بخار پر میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصلے بہار پر اب دو مصرے پڑھ دیئے چندر شکر جی نے وہ سارے میڈیا کرمیوں کو ان کا جواب مل گیا کہ چار مہینے سرکار تو آپ کی گر گئی اب آپ کیا کریں گے دیش ہمارا ہے پارٹی ہماری ہے ہمارا کام ہمارے سامنے ہے کہ کہا کہ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصلے بہار پر تو ہماری زندگی میں بہت سارے مقام پر اردو آپ کا ساتھ دیتی ہے تو اس لئے میں اردو کے جو نئے جنرلسٹ ہیں جو نئے صحافی ہیں الیکٹرونک میڈیا کے خاص کر کے ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ انگریزی میڈیا میں کام کریں جہاں سارے لی اچھی ملے چلے جانا چاہیے آپ کو بند کے نہیں رہنا آپ بلکل جائیے اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ بلکل جانا چاہیے آپ کو ہندی میں آپ جانا چاہیے لیکن کمال خان والا ایک جامپل ابھی بھوپندر جی اس سے پہلے والے سیشن میں دے رہے تھے بس اس دھیان میں رکھئے کہ وہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل کوالیٹی ہے اور وہ کوالیٹی آپ کو اور آگے لے کے جائے گی آپ پیچھے لے کے نہیں جائے گی دیکھیں میں بلکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہندی والوں کا جھکاؤ اردو کی طرف ہو جائے اور اردو کی کہ ہمیں ہندی کی طرف نہ رہے جھکاؤ زبانوں کے برابر ایک آدمی جو ایک زبان بولتا ہے وہ ایک کے برابر ہے جو دو بولتا ہے وہ دو کے برابر ہے جو تین بولتا ہے وہ تین کے برابر ہے اس لئے زبانوں میں مہارت ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے اور اس میں کوئی تاثب نہیں رکھنا چاہیے اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے مت بھید ہو سکتا ہے من بھید نہیں ہونا چاہیے ایک بات کا خیال لگی ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ اردو والے نہیں آ رہے ہیں میں یہ نہیں مانتا مہین شادہ جب تک موجود ہیں جب تک خالد موجود ہیں جب تک دوسرے یامین یا موجود تھے انقلاب کے اسی طرح دوسرے لوگ ہیں اگر جب تک یہ لوگ ہیں تو اس وقت تک مجھے اردو کے مستقبل سے مایوسی نہیں ہے آج بھی ماف کی جائے گا سہارا اور دوسرے اخبارات جو ہیں انقلاب ہو ہمارا سماج ہو صحافت ہو دوسرے اخبارات ہو دوسرے شہروں کے اخبارات ہو اگر ماف کی جائے گا ان کے لیے لکھنے والے نہیں ہوتے اور جنرلسٹ نہیں ہوتے تو بنیادی طور پر ان کا وجود ہی نہیں ہوتا جو اردو اخباروں کا وستار ہو رہا ہے اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے اس میں لوگ جا رہے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ابھی پوچھ ہو رہی ہے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں قاری جو ہیں اس زمانے میں برا منہ ماننے کی بات نہیں باننا چاہیے کہ ہمیں قاری جو ہیں بنیادی طور پر کس سے مل رہے ہیں مدرسوں سے مل رہے ہیں لیکن اردو زبان کو لنگوہ فرینکہ بنائے رکھنے کا جس کی طرح ابھی ہمارے دوست شفیہ یوب اشارہ کر رہے تھے وہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے وہ فلموں کو کریڈٹ جاتا ہے میں علی گڑوالا ہوں معاف کیجے گا میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں نیرج بڑے کوئی تھے کبھی راج ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جب انہوں نے فلموں میں گانے لکھے تو انہوں نے کیا لکھا شوخیوں میں گھولا جائے پھولوں کا شباب اس میں پھر ملائی جائے تھوڑی سی شراب ہوگا جو نشہ تیار وہ پیار ہے اس میں کون سا لفظ کیا میں اردو کا نہیں ہے یا ہندی کا نہیں ہے یہ آپ فیصلہ کیجئے میں نہیں کرنے والا کاروا گزر گیا غبار دیکھتے رہے انہوں نے لکھا تھا یا پھر انہوں نے راج کپور کے لئے لکھا یہ بھائی ذرا دیکھ کے چلو آگے ہی نہیں پیچھے بھی پیچھے ہی آگے بھی دائیں نہیں بائیں بھی بائیں نہیں دائیں بھی انہوں نے الٹا سیدھا بھی نہیں کہا دائیں بائیں کہا تو بنیادی طور پر ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے ایک بات اور مجھے ارد کرنے کی اجازت دے دیئے کہ میں یہ سرکاروں کے سہارے رہنا ہی نہیں چاہتا اور زبان کو رکھنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ بنیادی طور پر سرکاروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانوں کا سیاسی کرن کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے سرکاروں کے لئے ہمیں شکودار ہونا چاہیے کہ اردو کی سب سے بڑی یونیورسٹی دنیا کے اندر اگر کہاں ہیں تو ہیدر آباد میں ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کس نے بنائی یہ سرکار نے بنائی یہ سوال یہ ہے کہ اردو کی سب سے بڑی اورگنائیڈیشن جو ہے وہ انسی پیویل ہے معاف کی جگہ دنیا میں کہیں اتنی بڑی کیا اورگنائیڈیشن نہیں ہے اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ جتنی وہ ہے اب اس سے ہم کتنا کام لے پا رہے ہیں ہندوستان میں تیرہ سے زیادہ اردو ایکیڈمیاں ہیں یہ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں یہ کام سرکار سرکار نے بنا کے دے دی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے میں اس لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ اردو زبان جو ہے اس سے تعلق جو ہے وہ خود قائم کیجئے آگے بڑھائیے ٹھیک ہے شروع میں میں یہ نہیں مانتا کہ بہت زیادہ اس سے آمدنی ہوگی لیکن آمدنی کے لئے بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں خالی اردو زبان نہیں ہیں باف کی جگہ پیسے بھی اردو زبان میں ایسے نہیں ہیں کہ کم ہوں جگجیس سنگھ کی جو فیس تھی وہ کم نہیں تھی پیناز مسانی کی کم نہیں ہے اس کو خیال لگیے ہمیں انوب جنوٹا یا دوسرے لوگ جو ہیں جب اردو کا کلام گاتے ہیں تو وہ کیا پیسے لیتے ہیں آپ سب جانتے ہیں قبوالی کا چلنج جو ہے وہ آج بھی باقی ہے اس میں اردو ہی کا کلام زیادہ ترگایا جاتا ہے آپ ہی آنتے ہیں جہاں تک آپ نے فیض اور فراق کی بات کی میں بنیدی طور پر یہ مانتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ زبان حبیب جالب کا چلن ہم نے دیکھا ہے ادھر ہی آیا ہے اس سے پہلے ہم نہیں زیادہ جانتے تھے ان کے بارے میں لیکن انہوں نے اپنی باغیانی شاعری جو ہے وہ شاعر عوام کی حیثیت سے پہچانے گئے اور فیض سے بڑھ گئے بعض اوقات جی اقبال فیض کو اہمیت جو ملی وہ مہدی حسن سے ملی یا بنیدی طور پر ہمیں اقبال بانوں سے ملی جی ہم دیکھیں گے معاف کی جائے گا تو اس طرح سے چیزیں ہیں انہیں دیکھنا چاہیے سرکاریں جو ہیں وہ زبانوں کو برباد تو کر سکتی ہیں سرکاروں زبانوں کو آباد نہیں کر سکتی ہیں آباد صرف بولنے والے کر سکتے ہیں اس کا خیال لگنا چاہیے Thank you so much sir بہت شکریہ پروفیسر اخترالباتے صاحب ڈوکٹر شفیعیوب صاحب بس اب گزاریش ہے کہ آپ چائے کا وقفہ ہے چھوٹا صاحب اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے بہت شکریہ